بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اچھا جی تو بچے بلومڑو آج کے لیکچر میں ہم لوگ فیڈرل بورڈ کیمیسٹری کلاس ٹین چپٹر نمبر نائن کینکل اکیو بریم کی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز نائن پوائنٹ تھری کا سیکنڈ پارٹ آج کے لیکچر میں ہم لوگ سالو کریں گے پہلا پارٹ اس کا جو ہے ہم لوگ سالو کر چکے ہیں جس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی ایک کیمیکل رییکشن آپ کو گیون ہوتا ہے ایک کیمیکل ایکویجن آپ کو گیون ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے یونٹ آف ایکلو بریم کانسٹنٹ رائٹ کرنے ہوتے ہیں اب جن لوگوں نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا یا تمام کے تمام پریویس لیکچر نہیں دیکھے تے تسی بندے دے پتر بن کے چینل پہ جاؤ اوٹھے پلے لسٹ موجود ہے ایف بائیس کیمسٹری کے لاس ٹین چپٹر نمبر نائن کیمیکل ایکلو بریم کی وہاں پہ آپ کو اس چپٹر کے تمام کے تمام پریویس لیکچر مل جائیں گے ٹھیک ہو کیا سب سے پہلے تو آپ کو میں ریمائنڈ کروا دیتا ہوں ایکلو بریم کانسٹنٹ کے بارے میں کہ ایکلو بریم کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے چلیں گے ایکلو بریم کانسٹنٹ کو جس کو ہم کیسی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ دہ ریشو آف دہ پروڈکٹ آف کنسنٹریشن آف پروڈکٹس اچھا یہ والا جو پروڈکٹس ہے نا یہ والا دوسرے والا یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے رییکشن کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں جو رائٹ سائیڈ پہ لکھی جاتی ہیں ایرو کے نئے بننے والے سبسٹینسز اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ والا جو پروڈکٹس ہے نا یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ملٹیپلیکیشن کو جتنے بھی پروڈکٹس بنتے ہیں ایک کیمیکل رییکشن میں ان کو آپس میں ہم لوگ ملٹیپلائی کروائیں ان کی کنسنٹریشن کو اس چیز سے پھر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو دا پروڈکٹ آف کنسنٹریشن آف رییکٹنٹس جتنے بھی رییکٹنٹس ہیں ان کی کنسنٹریشن کو ملٹیپلائی کریں گے اور وہ ڈینامی نیٹر میں لکھیں گے ٹھیک ہے مطلب نیچے والکی سائیڈ پہ لکھیں ایچ ریزڈ ٹو دا پاور ایکوال ٹو دا کوفیشنٹ دو رییکٹنٹ ہیں اور یہ کیسی کا ایکسپریشن کیا آیا تھا کیسی is equal to اوپر پروڈکٹس کی کنسنٹریشن کا پروڈکٹ اب دیکھو یہ سی اور ڈی جو ہیں دو پروڈکٹ ہیں جب آپ نے ان کو سکوئر بریکٹس میں لکھ دیا اس کا مطلب ہے آپ نے ان کی کنسنٹریشن لکھ رہے ہو آپ اور آپ اس میں دیکھو یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور پاور میں یہ جو سمال سی اور سمال ڈی ہیں یہ کیا ہیں بیسیکلی ان کے نمبر آف مولز میقا یہاں پر میں نے آپ کا بتایا ہوا ہے کنسنٹریشن آف پروڈکٹ دی یہ represent کر رہے ہیں یہ جو capital d ہے سکوئر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے اسی طرłą کنسنٹریشن آف سی یہ والا لکھا ہوا ہے اسی طرح کنسنٹریشن آف اے یہ لکھا ہوا ہے کنسنٹریشن آف بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ جو سمال سی ڈی اے بھی ہیں یہ بیسیکلی ریپریزینٹ کر رہے ہیں ان کے نمبر آف مولز ٹھیک ہے یہ ہم نے کیسی کو ڈیرائیو کیا تھا اس کا ایکسپریشن اور ہم نے ڈیفائن کیا تھا کیسی کو تو بھائی اب آ جاتے ہیں ہم لوگ سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز 9.3 کے پارٹ نمبر 2 کے سٹیٹمنٹ کے اوپر determine the units of equilibrium constant for the following reaction reaction کونسا ہے reaction یہ ہے hydrogen اور carbon dioxide وہ react کر رہے ہیں product کیا ہیں water اور carbon monoxide یہ آپ کو reversible reaction کا symbol نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھو اس hydrogen کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے one mole ہے اس کا carbon dioxide کے ساتھ بھی یہاں پہ کوئی coefficient نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی one mole ہے water کا بھی one mole ہے اور یہاں carbon monoxide کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے one mole of carbon monoxide monoxide تو اس کیمیکل ریاکشن کے لیے آپ نے unit of equilibrium constant write کرنا ہے تو چلتے ہیں بھئیہ solution کی طرف سب سے پہلے آپ نے کچھ steps کو follow کرنا ہے unit of equilibrium constant write کرنے کے لیے جس میں پہلا step کیا ہے write the equilibrium constant expression for this reaction اسے دیے گئے reaction کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیسی expression write کرنا ہوتا ہے جس میں اوپر numerator میں products کی concentration آ جاتی ہیں power میں ان کے number of moles آ جاتے ہیں اور نیچے denominator میں landے تھلے reactants کی concentration آ جاتی ہیں اور power میں ان کے number of moles آ جاتے ہیں کس طرح سے write کرنا ہے اس طرح سے write کرنا ہے دو products ہیں H2O اور CO جو دونوں کو square brackets میں لکھیں گے جس کا مطلب ہے ہم ان کی concentration کی بات کر رہے ہیں power میں ان کے number of moles write کر دیں گے نیچے reactants کی concentration لکھیں گے power میں ان کے number of moles write کر دیں گے ٹھیک ہے next step کیا ہوتا ہے اب آپ نے ہر سپیشی ہر سبسٹینس کی جگہ پہ اس کی concentration کا unit write کرنا ہے جو کہ mole per decimeter cube ہوتا ہے اس کو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ water کی جگہ پہ بھی میں اس کی concentration کا unit لکھ دوں گا mole per decimeter cube power میں 1 ویسی آ جائے گا ٹھیک ہے carbon monoxide کی concentration کی جگہ پہ بھی میں mole per decimeter cube لکھ دوں گا power میں 1 ویسی آ جائے گا اسی طرح hydrogen کی جگہ پہ بھی ہم لوگ mole per decimeter cube لکھیں گے اور carbon dioxide کی جگہ پہ بھی mole per decimeter cube لکھیں گے power میں 1 ویسی آ جائے گا پھر ہم نے یہ جو expression لکھا Casey کا in terms of concentration units of concentration اس کو ہم simplify کر لیں گے simplify کیسے کریں گے دیکھو یہاں پہ mole per decimeter cube ہے یہاں پہ بھی mole per decimeter cube ہے دونوں کی پاور 1 ون ہے تو پاورز ایڈ کر دوں گا میں کیونکہ base is the same نیچے بھی یہی والا کام کریں گے ٹھیک ہے یہ mole per decimeter cube یہ 1 پلس 1 تو اوپر mole per decimeter cube کی پاور ہو جائے گی 2 اور نیچے بھی mole per decimeter cube کی پاور ہو جائے گی 2 ٹھیک ہے اور اوپر نیچے same expression ہے تو میں ان کو کٹ کر سکتا ہوں finally کیسی کا کوئی unit نہیں ہوگا for this reaction اچھا previous lectures میں میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہوئے کہ یہ جو کیسی سے related mcqs ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اب اگر تو کوئی ایسا mcqs آتا ہے جس میں chemical reaction دیا ہو گیا ہو اور وہ کیسی کا unit پوچھ رہا ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر reactants کی طرف total number of moles equal ہوں products کی طرف کے number of moles کے تو اس reaction کے لیے کیسی کا کوئی unit نہیں ہوگا جیسے دیکھو یہاں پہ بھی دو moles ہیں left side پہ ایک hydrogen کا اور ایک carbon dioxide کا اور product والی side پہ بھی دو moles ہیں ایک water کا اور ایک carbon monoxide کا تو ادھر بھی دو moles ادھر بھی دو moles تو ایسے reaction کے لیے کیسی کا کوئی unit نہیں ہوتا تو یہ تو تھی آپ کی self assessment exercise 9.3 کا part number دو hopefully lecture آپ کو بہت اچھے clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے آپ نیچے comment section میں مجھے پوچھ سکتے ہیں یا email بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو like and share ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے thank you very much for watching this video